کہانی کی شروعات میں ہم لانا نام کی ایک مہلہ کو دیکھتے ہیں مہلہ کی عمر تقریب ان تیس سال ہوگی جس کا ایک ہستہ کھیلتا پریوار ہے اور ایک بیٹی ہے مہلہ ایک سکول میں ٹیچر ہے اور وہاں پر ایک بینی نام کا لڑکا بھی پڑھتا ہے جو کی دکھنے میں کافی سمارٹ ہے اور کہیں نہ کہیں مہلہ بھی اپنے آپ کو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہوئی پاتی ہے بینی بھی کلاس میں پڑھنے نہیں آتا وہ صرف ٹیچر کو دیکھنے ہی آتا تھا ٹیچر بھی اب اس کی طرف اٹریکٹ لینا شروع کرتی ہے پر مہلہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے اور اس سے دور ہو جاتی ہے پر بینی مہلہ کے ارادے کو بھانپ چکا تھا بینی اب پہلے سے زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اور میڈم سے فلارٹ کرنے لگتا ہے ایک دن لانا سکول میں آتی ہے تو بینی کو اگزام کا پیپر دیتی ہے پر بینی اگزام کا پیپر لکھ نہیں رہا تھا یا دیکھ کر لانا اسے اکیلے میں اس کا خالچال پوچھتی ہے لانا اسے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا دل سکول میں لگ رہا ہے یا نہیں اور اتنا کہنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے جانگو پر رکھتی تھی ہے بینی یا دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے یا دیکھ کر لانا اپنا ہاتھ ہٹھا لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میں بینی فیل ہو گیا تھا پر بینی اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے گی کیونکہ اسے کچھ اور ہی چاہیے اب لانا وہاں سے میٹنگ کا بہانہ بنا کر نکل جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانا اپنے ایک کلاس روم میں اکیلی ہوتی ہے اور وہ بینی کے بیہ کو کھول کر اس کا سوائٹر سونگ کر مدہوش ہونے لگتی ہے جب لانا واش روم جاتی ہے تو اسے وہاں پر بینی بھی ملتا ہے اور بینی اس کے ایک عام کو پکڑ لیتا ہے لانا بھی مدہوش ہونے لگتی ہے پرانتو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب لانا کو بھی دن رات بینی کے سپنے آنے لگتے ہیں پر اسے بیچ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے اپنے بچوں سے دور ہو رہی ہے اس لئے وہ ڈیسیزن لیتی ہے کہ وہ اب کسی بھی طرح سے بینی سے دور ہی رہے گی اور اسے اگنور کرنا شروع کرے گی ایک دن وہ سکول میں جلدی پہنچاتی ہے اور ایکزام کے پیپر کو بینی کے لوکر میں ڈال دیتی ہے تاکہ جب اگلے دن چیکنگ ہو تو بینی پکڑا جائے اور اسے سکول سے ریشٹی کیٹ کر دیا جائے کچھ سمیے کے بعد سب کچھ لانا کے حساب سے ہوتا ہے اور بینی پکڑا جاتا ہے اسے سکول سے ریشٹی کیٹ کر دیا جاتا ہے پر لانا ابھی بھی بینی کے خیال سے نکل نہیں پا رہی تھی ایک رات اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے بینی اس کے روم میں آیا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ کر رہا ہے یعنی کہ اسے ایک سوپن دوش ہوتا ہے لانا کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بینی کے لئے اڈکٹڈ ہو چکی ہے اگلی صبح جب لانا سکول جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اسے بینی ملتا ہے جو کی سائیکل سے کہیں جا رہا تھا لانا اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لانا نے بینی کو مار دیا ہے کہانی کے انت میں پتا چلتا ہے کہ لانا بینی کے خیال سے نکلنے کے لئے اور اپنے فیملی میں باپس جانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے